مہترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے پہلے آئیں پہلے پائیں سنے ہوں گے مقبولہ مشہور ہے پات مشہور ہے ہر چیز میں دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اعلان ہوتا ہے تو اکثر آپ کو یہ ملے گا کہ جو پہلے آئے گا وہ پائے گا اور جو نہیں پہلے آئے گا تو کیا کرے گا پائے گا نہیں کھالی ہاتھ چلا جائے گا تو پہلے آئے پہلے پائے اس لئے ہم اور آپ بھی ہر چیز میں پہلے آئے پہلے پائیں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ مسجد میں بھی پہلے آئے پہلے پائیں دوسری چیزوں میں دنیاوی چیزوں میں تو اس پر عمل ہو رہا ہے لیکن مسجد معنی پر کیوں نہیں ہو رہا عمل جبکہ ہم اور آپ کسی کا گھر جائیں گے بار بار جائیں گے تو ان کی پریشانی بڑھ جائے گی لیکن اللہ کے گھر میں بار بار آئیں گے تو اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ جنت کو ہمارے لئے تیار کرتے ہیں آئیے جمعہ کے دن پہلے آنے کا ثواب کیا ہے اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں جمعہ کے دن اگر ہم اور آپ پہلے حاضر ہو جاتے ہیں مسجد میں تو ثواب کتنا ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 929 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیان فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے وقفت الملائکة علا باب المسجد یکتبون الاول فالاول کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پہلے جو آتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے اس کے بعد لکھتے رہتے ہیں وہ پہلے آنے والوں کا نام لکھتے رہتے ہیں آنے والوں کا نام وہ لکھتے رہتے ہیں سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو ثواب کتنا ملتا ہے یوہدی بدنا گویا کہ اس نے اوٹ کی قربانی پیش کی اس کے بعد جو آتا ہے اس کو کیا ملتا ہے گویا کہ وہ آدمی ایسا ہے اس کو ثواب ملا گائے کی قربانی پیش کی پھر اسی طرح جو لوگ آتے ہیں اس کا یہ ذکر ہوا کہ گویا کہ اس نے میڑھے کی قربانی پیش کی فریسی طریقے سے جو لوگ آتے ہیں ایسا ہوتا گویا کہ اس نے مرغی جو ہے قربانی کے طور پر پیش کیا یا مرغی کا صدقہ کیا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اس کے بعد جو آتا ہے گویا کہ اس کو انڈے کا سوا ملتا ہے تو ناظرین اکرام غور کرنے کا مقام ہے اس کے بعد بھی جو لوگ مذہب کے اندر آتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے فائضہ خرج الامام جب امام صاحب اپنے حجرے سے نکلے اور آگئے خطبہ دینے کے لئے آگئے ممبر پر بیٹھ گئے تو فریشتے کیا کرتے ہیں جو ریشتے لیے ہوا اس کو بند کر دیتے ہیں وَيَسْتَمْيَعُنَا ذِكْر اور فریشتے خطبہ سننے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں آج ہماری حالت کیا جمعہ کی اندر آپ دیکھ لیں گے شروع شروع میں مزید بھرتی ہے کیا ہم میں سے بدنصیب ہیں لوگ لے ہی نہیں پاتے یہ سواب کچھ ہی لوگ خوشنصیب ہیں جن کو یہ سواب ملتا ہے آپ ہی بتائیے اوٹ کا سواب پہلے آئیں گے تب تو ہم اور آپ کو پہنچتے ہیں ایک دم اخیر اخیر میں آئیں گے بیچ میں آئیں گے امام صاحب کا خطبہ چلنا تو آئیں گے یا اخیر میں نماز میں شامل ہو جائیں گے کتنے بدنصیب تو ایسے ہیں بلکل اخیر میں آتے ہیں سلام پھیرنے کا وقت ہوتا تو آتے ہیں اور بلکل کونے میں نماز پڑھ لیتے ہیں میرے بھائیوں اگر جمعہ کے دن بھی ہماری یہ حالت رہے گی تو کیا ہوگا جبکہ پانچوں وقت میں ہمیں حاضر ہونا ہے اللہ کے گھر کی حفاظت کیسے ہوگی نماز کی حفاظت ہوئی نہیں پا رہی ہے تو میرے بھائیوں نماز پر دھیان دینا ضروری ہے جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہے ہفتے والی عید ہے اس دن بھی کوئی احتمام نہیں نہ خطبہ سنتے ہیں تو کیسے دین کی باتیں یاد رہے گی دنیاوی معاملے میں ہم اور آپ مگن ہیں تو پہلے آئیے پہلے پائیے پہلے آئیں پہلے پائیں اس پر عمل کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے دنوں میں جمعہ کے دن کی فضیلت ڈال دے اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ڈال دے اور ہمیں ہر نماز میں اللہ تعالی پہلے پہنچا دے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں